انیس سو بچیس ویچنا ایک انگریز بیریسٹر کے ایل گابا کنیہ لال گابا برطانیہ میں سے بیریسٹری کی ڈگری لے کر آیا کنیہ لال گابا ہندوستان میں آیا سرکار کی نظر کرم اس ور ہو گئی اس نے نا اسلام قبول کیا اپنا نام رکھا خالد لطیف گابا یعنی دستخط ہوئی رہے کے ایل گابا کنیہ لال گابا تو نام رکھا خالد لطیف گابا کے ایل گابا دے نام تو دستخط کردہ سی تے انہیں سرکار دی شان بچ نے ایک کتاب لکھی پروفٹ آف ڈیزرٹ انگلیش تے لی پروفٹ آف ڈیزرٹ ہن ہندوانو بڑی تکلیف ہوئی کہ ساڑا بیریسٹر برطانیہ تو پڑھ کے آگے مسلمان ہو گیا انہوں نے چھوٹا مقدمہ کر دیتا انہوں نے کسی طریقے نہ اندر کر دیتا اس طور پر چھوٹی زمانت دے پیسے رکھے ڈیڑھ نہ کھروپیا ڈیڑھ نہ کھروپیا زمانت دے پیسے رکھے مسلمانہ چندہ بھی کٹھا گیتا پر ڈیڑھ نہ کھروپیا جمانہ ہویا جس دن زمانت آخری جن سی سیالکور تو ایک حاجی صاحب ملک سردار علی آئے آ کے ڈیڑھ نہ کھروپیا کنیہ لال گابا خاند عدیب بابا کی زمانوں کا ڈیڑھ نہ کھروپیا جمع کر آگیتا انگریز مجھے سٹیڈ سی انگریز مجھے سٹیڈ لیا کیا ملک سردار علی صاحب ایک بندے دا اعتبار کوئی نہیں تو اٹھا ڈیڑھ نہ کھروپیا یعنی آج کھروپیا اے زائع ہو جانے نے ملک سردار علی کی آنکھوں میں آنسوں آگئے اس نے کہا میں نے نہ آج تک خاند عدیب کو دیکھا ہے نہ میرے نزدیک اندرسوں کی کوئی اہمیت ہے میں بس اتنا جانتا ہوں کہ میں رات سویا تھا خاند میں سردار مدینہ کی زیارت ہوئے ملک سردار علی نے کہا کہ میں رات خاند میں سویا تھا مجھے سرکار کی زیارت ہوئی سرکار میں ملک سردار علی اٹھو جا کر خاند لطیف کی خاند لطیف کی زمانہ کی بیسی دماغ کراؤ اس نے میری شان میں کتاب لکھی ہے مجھے وہ کتاب بڑی پسند سنہا کتاب سی پروفٹ آف بیزر آج کا لطا ترجمہ ملتا ہے پیغمبر سہراد انام تو پیغمبر سہراد انام تو مولوی افزال صاحب بیٹھے لطا ترجمہ بھی ملتا ہے تو سرکار اللہ اس نے میری شان میں کتاب لکھی ہے ہمیں وہ کتاب بڑی پسند ہے سلحان اللہ کہا خاند لطیف گابہ کتاب اچھ حضور دی شان لکھے حضور لو پتے ہیں اسی آس سکاتی بیٹھ کے حضور دی شانہ پیان کر یہ سرکاروں کیوں نہیں پتا ہوئے اس کی کتابہ مجھ نہیں لگتا اس کی کتابہ مجھ نہیں لگتا نہ اے دولت ہر حد آئی نہ اے شفا جنہ حد نہ ہر گھر مجھوشن آئی اے شراب نہ ہر بیخانے نہ ہر بندہ سہدائی آسا وہ کوئی ملتا ملتا جنہ سیورتی یاد بھی رہو